بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری ریسپی ہے چکن ہوت اینڈ ساز سوپ سوپ بنانے کے لیے ہم نے لے لیے ہیں تین کپ پانی تین کپ پانی ڈال دیں گے ہم اور ساتھ میں میں نے لے لیا ہے دھائی سو گرام چکن چکن کے میں نے کچھ پیسز کر لیے ہیں ایک ایک انچ کے کیے ہیں اور کچھ چکن میں نے رکھ لیا ہے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے لیسن کے پیس لے لیے ہیں میں نے وہ ڈال دیں گے ہم اور اس کو ہم کور کر کے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے ہم اس کو یخنی تیار کر لیں گے جی یخنی تیار ہو چکی ہے الحمدللہ اب ہم اس میں سے چکن الگ کر لیں گے اور یخنی ہم کر لیں گے الگ جی اب ہم لے لیں گے دو سے تین چمچے کوکنگ آئل کے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ لیسن میں نے لیا ہے اس کو کر لیا ہے باریک سا چاپ وہ ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ گولڈن سا شیڈ دیں گے لیسن فرائی ہو چکے اور اب میں نے لیا تھا جو دھائیسو گرام چکن اس میں سے کچھ چکن رکھا تھا اس کو میں نے باریک روپ میں کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے جی چکن فرائی ہو چکے چکن کا کتنا پیارا سا گولڈن شیڈ آ چکے اب ہم اس میں ڈالیں گے ویجیٹیبل ویجیٹیبل میں نے لے لیا ہے گاجر اور میں نے اس کو کر لیا ہے بری کٹنگ اور ساتھ میں لیں گے شیملہ کی مرچ اور ایک کپ لے لیں گے ہم بندگو بھی اور ان کو ہم مکس کریں گے دو سے تین مرچ کے لیے جی ویجیٹیبل مکس ہو چکی ہیں اب ہم ڈال دیں گے اس میں ایک چمچ کالی میرچ پاورڈر اور ساتھ میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک کا اور ان کو ہم مکس کریں گے ساتھ میں ڈالیں گے دو چمچ سویا سوس دو چمچ سرکیا کا دو چمچ چلی سوس اور ان کو ہم دو منٹ کے لیے ایسے ہی رکھیں گے مکس کر کے تاکہ سبزیاں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں یکھنی میں سے جو میں نے چکن الگ کیا تھا وہ میں نے ریشے ریشے کر لیا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم کریں گے مکس یہ چکن مکس ہو چکے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یکھنی اور یکھنی میں ایک بوائل آنے کا انتظار کریں گے جی اب میں نے لے لیا ایک انڈا اور انڈے کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اب ہم ایک ہاتھ سے انڈا ڈالتے جائیں گے اور ایک ہاتھ سے ہم چمچہ ہلاتے جائیں گے آنچ ہے آپ نے تیزی رکھنی اور آستا آستا ہم ڈالیں گے انڈا مکس ہو چکے اب میں نے لے لیا ایک چمچ کانفرار اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ پانی اور اس کو ہم مکس کر لیں گے کانفرار مکس ہو چکے تو اب ہم ایک ہاتھ سے کانفرار ڈالیں گے دوسرے ہاتھ ہم چمچہ ہلائیں گے اور یہ مکسر ہم ڈال دیں گے اور اس کو دو تین منٹ کے لیے پکائیں گے یہ تھوڑا سا سوپ ہمارا گارہ ہو جائے گا یہ سوپ گارہ ہو رہا ہے اور میں نے لے لیے ایک ہریمچ بڑی سائز کیلئے تو اس کو کٹنگ کر لی ہے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے کچھ دھنیا اس کو بھی ہم مکس کر دیں گے یہ سوپ تیار ہو چکے اب ہم کر دیں گے چولا بند یہ سوپ کو اب ہم سرف کریں گے سرفنگ بول میں ڈالیں گے مزیدار سا سوپ ہمارا تیار ہے سردیوں کے موسم میں اس کو بنائیں اور انجوائے کیجئے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور ریسٹرون سٹائل کا یہ سوپ ہمارا تیار ہے پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ